سب سے پہلے آپ کو آج کی ویڈیو کا تعارف کرواتا ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ میں آج آپ کو اس ویڈیو میں کیا دکھانے والا ہوں اور آپ ایک مائنسٹ کے ساتھ اس ویڈیو کو پوری تبجھوں سے دیکھ سکیں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو گھر پر تیار کیے جانے والے کچھ ایسے دیسی نسخہ جات کے بارے میں بتاؤں گا جن کو استعمال کر کے آپ بالچر یعنی بالچڑنے یا بال گرنے کے عمل پر کابو پا سکیں گے اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سے اپنے بالوں کو لمبا، غنہ، عوصیہ یا بلیک کر سکتے ہیں ہم ڈیلی لائف میں اپنے گھر میں رہتے ہوئے یا بازار میں شاپنگ کرتے ہوئے یا پھر اپنے دفتر میں ذمہ داریاں دا کرتے ہوئے ایسے لوگوں سے ملاقات کرتے رہتے ہیں جو بال جھڑنے یا بال گرنے کی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں ویسے تو بالوں کے گرنے کا عمل بڑھاپے میں ہوتا ہے کیونکہ جون جون انسان کی عمر بڑھتی ہے اور وہ بڑھا ہونے لگتا ہے تون تون اس کے بالوں کی گرود کا عمل سلو ہو جاتا ہے اور نئے بال یا تو بالکل ہی ختم ہو جاتے ہیں یا پھر بہت ہی کم ہوگتے ہیں بلکہ پہلے سے موجود بال بھی گرنے لگتے ہیں اس طرح ایک بڑا آدمی گنجہ ہو جاتا ہے مگر ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے دور میں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں بھی بال جھڑنے کی بیماری میں بری طرح مبتلا ہیں اگر آپ بھی اس بیماری میں مبتلا ہیں تو میں آپ کو تسلی اور حوصلہ دیتے ہوئے کہتا ہوں کہ آپ گھبرائیے نہیں بلکہ اس بیماری کا مقابلہ کیجئے اور مایوس اور ناومید ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اللہ نے کوئی بھی ایسی بیماری نہیں بڑھائی جس کا علاج موجود نہ ہو میں آپ کو کچھ دیسی نسکہ جاتھ بتاتا ہوں جن کو آپ گھر پر تیار کر کے استعمال کریں اس سے نہ صرف آپ کے نئے بال اگنا شروع ہوں گے بلکہ گھنے اور سیاہ بھی ہوں گے سب سے پہلے جو میں آپ کو نسکہ بتانے جا رہا ہوں یہ بالوں کو گننے سے روکنے میں بڑا ہی فائدہ من ثابت ہوا ہے اور ہزاروں لوگ اس سے فائدہ اٹھا چکے ہیں آپ بھی اس کو گھر پر تیار کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے بالوں کو گننے سے روکیں اس کو تیار کرنا انتہائی آسان ہے اس کو تیار کرنے میں جو چیزیں آپ کو درکار ہوں گی وہ میں بتا دیتا ہوں لسن کم از کم ایک اٹھلی جیتون چاٹھ چھوٹے چمچ انڈا ایک سفیدی لسن کو باریک کر کے جیتون کے تیل میں ڈال لیں آپ چاہیں تو لسن کو جیتون کے تیل کے اندر بھی خرل کر سکتے ہیں اور اس مکسچر کے اندر انڈے کی سفیدی ڈال دیں اب اس کو اچھی طرح سے ملائیں بس آپ کا نسکہ تیار ہے اب آپ اس کو اپنے سر پر لگائیں یہ نسکہ بالوں کو گرنے سے روکنے میں بڑا ہی فائدہ مند ہے کچھ عرصے تک اس نسکے کو ریگولر استعمال کرنے کے بعد آپ کو اس کے فائدے نظر آنے شروع ہو جائیں گے آپ اس نسکے کو تب تک استعمال کرتے رہیں جب تک آپ کے بال جھڑنا مکمل طور پر باز نہیں ہو جاتے مگر مالش کرتے وقت خیار رکھیں کہ مالش صرف بالوں کی نہیں کرنی بلکہ خوپڑی کی بھی کرنی ہے تاکہ تیل بالوں کی جھڑوں تک پہنچے اور ایک دفعہ مالش کرنے کے دو گھنٹے بعد آپ نہا سکتے ہیں یا پھر سر کو دھو سکتے ہیں نسکہ نمبر دو ان لوگوں کے لیے ہے جن کے بعد سفید ہو گئے ہیں یہ نسکہ بھی تیار کرنے میں بڑا ہی آسان ہے اور اس تیل کا مسلسل استعمال بالوں کو سفید ہونے سے روکتا ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے بال وقت سے پہلے سفید ہو گئے ہیں تو آپ یہ نسکہ لازمی استعمال کریں اس نسکے وہ تیار کرنے میں آپ کو صرف دو چیزیں درکار ہوں گے نمبر ون زیتون اور نمبر ٹو روغن بادام یہ دونوں تیل ملا کر روزانہ رات کو سونے سے پہلے سر کی مالش کریں اچھے سے مالش کریں تاکہ تیل جو ہے وہ بالوں کے اندر اچھے سے جذب ہو جائے اس تیل کا بقیدگی سے استعمال آپ کے بالوں کو سفید ہونے سے روکے گا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ وہ چیزیں زیادہ استعمال کریں جن سے دماغ کو طاقت ملتی ہے نسکہ نمبر تین بالوں کو مضبوط کرنے کے لئے ہے اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ بعض لوگوں کے بالوں کی جڑیں کمزور ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ان کے بال گرنے لگتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بالوں کی جڑیں مضبوط ہوں تو آپ ہمارے یہ نسکہ استعمال کریں اس نسکے کو بنانے کے لئے آپ کو جو چیزیں چاہیے ہوں گی وہ یہ ہیں زیتون کا تیل پچاس گرام ناریل کا تیل پچاس گرام برگد یا بوہر کے درخت کی داڑی پچیس گرام اس نسکے کو تیار کرنے میں کچھ دن لگے گے مگر یہ نسکہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گا اس نسکے کو تیار کرنے کے لئے آپ سب سے پہلے بوہر کے درخت کی داڑی کو کچھ دنوں کے لئے دھوم میں رکھ دیں تاکہ وہ خوشک ہو جائے اور جب وہ اچھے سے خوشک ہو جائے تو اس کو کچل لیں یا باریک کر لیں اور ناریل کے تیل میں بغو کر دس دن کے لئے رکھ دیں اب اس کے اندر روغن زیتون شامل کر دیں اور اس کو اور پانچ دن کے لئے رکھ دیں اس دوران اگر آپ اس عویزوں کو ہلاتے رہیں گے تو زیادہ بہتر نسکہ تیار ہوگا اب اس کو چھان کر تیل الہدہ کر لیں اور ازانہ صبح اور شام کو استعمال کریں کچھ ہی دنوں کے استعمال کے بعد آپ کے سر کے بالوں کی جڑے مضبوط اور پختہ ہو جائیں گے اور آپ کے بال لمبے ہونے لگیں گے اگر آپ اس کو مسلسل استعمال کریں گے تو یہ آپ کو بالوں کو گرنے سے بھی روکے گا وزید یہ کہ اس سے بالوں میں چمک بھی پیدا ہوتی ہے آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ہم زیتون کو بار بار ڈسکس کر رہے ہیں کیا ہی اچھا ہوگا کہ میں آپ کو زیتون کے کچھ اور فائدے بھی بتا دوں تاکہ آپ اس کو مکمل اعتماد کے ساتھ استعمال کریں پٹھوں کے درد کوئے دور کرنے کے لیے بھی زیتون کے تیر کی مالش بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوتی ہے کسی وجہ سے اگر پٹھے چڑ گئے ہوں یا ان میں کھچاؤ آگیا ہو تو زیتون کو ہلکا گرم کر کے مالش کرنے سے پٹھے نارمل حالت میں آ جاتے ہیں اور درد ختم ہو جاتا ہے سردیوں میں شدیب تھنڈ کی وجہ سے اگر ہاتھ اور پاؤں پھٹ جائیں تو زیتون کا تیر لگانے سے نارمل ہو جاتے ہیں اور زخم ختم ہو جاتے ہیں اگر پشاب کی نالی میں جلن اور خارش رہتی ہو تو ایک چمچ زیتون کا تیر دودھ ایک کپ اور انڈے کی دو سفیدیاں ملا کر پینے سے پشاب کی نالی میں جلن اور یا سوزش ختم ہو جاتی ہے لمبا سفر کرنے کی وجہ سے یا پھر کوئی بھی سخت کام کرنے کی وجہ سے اگر جسم تھکاور کا شکار ہو جائے تو زیتون کی تیل کی مالش کرنے سے ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے اور تھکن دور ہو جاتی ہے اگر جلد میں خشکی ہو جائے تو زیتون کی تیل کی مالش کرنے سے خشکی دور ہو جاتی ہے اگر گرمی کی وجہ سے ہونٹوں کے اوپر چھالے پڑ گے ہوں یا ہونٹ پھٹ گے ہوں تو اس پر زیتون کا تیل لگا ہے اس سے آپ کے ہونٹ نارمل ہو جائے گے درد تیری یعنی وہ درد جو جسم کے ایک حصے بھی ہوتا ہے پھر وہاں سے دوسرے حصے بھی متقل ہو جاتا ہے اس درد کے لیے بھی متاثرہ حصے پر تیل کی مالش کرنے سے آرام آجاتا ہے مردانہ قوت بڑھانے کے لیے بھی زیتون کو بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے اگر زیتون کا ایک چھوٹا چمچ روزانہ رات کو دودھ میں ملا کر پیا جائے تو قبض دور ہو جاتی ہے اگر اس کو مسلسل استعمال کیا جائے تو قبض چاہے کتنی ہی پرانی کیوں نہ ہو اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے مجھے امیر ہے کہ اب آپ کو زیتون کی اہمیت اور اس کے فائدے کا اندازہ ہو گیا ہوگا تو چلیے اب ہم نسکہ نمبر چار کی طرف بڑھتے ہیں یہ نسکہ بالوں کو لمبا کرنے کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے اس کو لڑکی علاج بھی استعمال کریں جن کے چھوٹے بال ہیں اور وہ اپنے بالوں کو لمبا کرنا چاہتی ہیں اس کے لیے آپ کو جو چیزیں چاہیے ہوں گی وہ یہ ہیں شہد دو چمچ پیاز چار یا پانچ عدد سب سے پہلے پیاز کا کسی بلینڈر کے اندر یا پھر کسی اور طرح سے پانی نکال لیں اب اس کے اندر شہد کے چمچ ملا دیں اور اچھی طرح مکس کریں اب اس کو بالوں میں لگا سکتے ہیں تھوڑے ہی دنوں کے بعد آپ کے بال لمبا ہونے شروع ہو جائیں گے اور نئے بال بھی اگنے شروع ہو جائیں گے رسکہ نمبر پانچ اس رسکے کو تیار کرنے کے لئے آپ کو یہ چیزیں چاہیے ہوں گے عاملہ ایک عدد لسن چھے سے ساتھ ڈلیا اس کے ساتھ ساتھ بادام روحر اور کیسٹر آئل یا پھر زیتون کا تیل بھی چاہیے ہوگا کیسٹر آئل یا روحر زیتون کے تین چمچ لے کر اس میں پانچ چمچ روحر بادام شامل کریں اور اس آئل کے اندر عاملہ اور لسن کو باری کر کے ڈال دیں اب اس مکسٹر کو تیار ہونے کے لئے کچھ دیر کے لئے ہلکی آج پر چلہے پہ رکھیں چھے سے ساتھ منٹ ہلکی آج پر رکھنے کے بعد اس کو اتار لیں بس آپ کا نسخہ تیار ہے اب آپ اس کو اپنے بالوں پر اپلائے کر سکتے ہیں اس تیل کے استعمال سے آپ کے بال دوبارہ امرے شروع ہو جائیں گے یہ تیل بہت ہی زیادہ اثر رکھتا ہے کیونکہ اس کے اندر عاملہ اور زیتون استعمال کیا گیا ہے اور عاملہ بالوں کے لئے انتہائی فائدہ مند ہے صرف چند دنوں کے استعمال سے آپ کو اس تیل کے فائدہ نظر آنا شروع ہو جائیں گے اس کا نمبر چھے اگر آپ چلی آئل کو اپنے بالوں میں اپلائی کریں تو اس سے آپ کے بال نیچرلی گروہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور آپ کے بال گرنہ بند ہو جاتے ہیں آپ چاہے تو بزار سے بھی چلی آئل لے سکتے ہیں اور چاہے تو خود بھی استعمال کر سکتے ہیں چلیے میں آپ کو چلی آئل بنانے کا طریقہ سمجھا دیتا ہوں چلی آئل بنانے کے لئے آپ کو صرف دو چیزیں چاہیے ہوں گی نمبر وان کوکونٹ آئل اور نمبر ٹو چلی پاؤڈر ریڈ چلی یعنی سرخ میچ کو بریق پیس لیں اور ایک پاؤڈر سا بنا لیں اب اس پاؤڈر کو کسی برتن میں ڈال لیں اور اس کے اندرے مراسب سی مقدار میں کوکونٹ آئل شامل کریں اور اس کو مکس کریں بس آپ کا چلی آئل تیار ہے اب آپ جب چاہیں اس کو اپنے بالوں میں استعمال کر سکتے ہیں استعمال کرنے کے دو ہیٹے پا اپنے سر کو دھولیں اسی طرح سے اگر آپ چلی آئل تیار کر کے پیاس اور آملہ ملا کر استعمال کریں تو تو بھی آپ کے بال لبے گھنے اور سیاہ ہوں گے اور بالوں کا گلنا قدرتی طور پر ختم ہو جائے گا امید ہے آپ کو میرے تمام اس کا جات سمجھ آگے ہوں گے اور آپ کو یقیناً یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ اپنے بالوں کو گرنے سے روکنے کے لیے اپنے بالوں کو لمبا کرنے کے لیے اور اپنے بالوں کو سیاہ اور چمکدار اور پرکا شش بنانے کے لیے اس ویڈیو سے ضرور فائدہ اٹھائیں گے اور اپنے بالوں کی حفاظت کرنے میں سوستی اور کالی سے کام نہیں لیں گے میں نے ایک ویڈیو نوجوال لڑکوں کے لیے بنائی تھی جس کے اندر جریان کے متعلق تفصیل سے بتایا گیا ہے کہ جریان کیا ہے اس کی علامات کیا ہیں اور اس کے نقصانات کیا ہیں اس کے ساتھ جریان کو ختم کرنے کے لیے آلہ درجیگن اس کا جات بھی بتایا گئے ہیں جن کو استعمال کر کے جریان اور مردانک مزوری کو ختم کیا جا سکتا ہے میں نے اس ویڈیو کا لنک دسکرپشن باکس اور کومیرس باکس کے اندر دے دیا ہے لہذا اگر آپ اس کو ویڈیو کو دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتے ہیں یہ کافی ہیلپ فول ویڈیو ہے یہ کافی ہیلپ فول ویڈیو ہے اور آپ کو بہت اچھی رائلائن ملے گی اس ویڈیو میں کافی ساری نالج کی باتیں بتائیں گئے ہیں اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پھر لائک کے بٹن پر ضرور دبائیں اور اگر پسند نہیں آئی تو ڈس لائک کے بٹن پر دباتے ہوگے شرمائی کے کمت اور نئی ویڈیوز کے بارے میں جانکاری حاصل کرنے کے لیے لیفٹ سائیڈ پر سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں شکریہ ایف ای ایف دیکھتے رہیں نینے گورت سیکھتے رہیں سیکھتے رہیں